بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کا شروعات کرتے ہیں اس خبر کے ساتھ کہ آپ جانتے ہیں کہ توہین عدالت کیس چل رہا ہے سابق چیف جسٹس گلکت بلدستان رانہ شمین نے غیر مشروط معافی مانگ لی ہے آپ کہتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے اور اس بات کو جس طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں میڈیو میں جس طریقے سے اس کو رکھا ہے اور رکھا جا رہا ہے یہ اس پر میں بات نہیں کروں گا لیکن میں بات کروں گا اس خبر کے اوپر کہ معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ جس خبر کو یہاں پر ایک ایفڈیوٹ انگلینڈ سے نکل کر آتا ہے لندن سے نکل کر آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دفارمر چیف جسٹس آف پاکستان میاں ساکیب نصار has rejected allegations جو انہوں نے لگائیں ان کے اوپر نصار کے اوپر وہ کہتے ہیں میں اس کو مانتا نہیں و قبول نہیں کرتا تو اس کے بعد جو ہے بجائے اس کے کہ یہ اس کو کہہ دے تھے کہ ہم نے تو آپ کو لکھی غلط دیا ہے ہمارا ایفڈیوٹی غلط ہے اس بات کو جو ہے ان کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے اوپر کوئی توہین عدالت ہو سکتی ہے یا کوئی گام ہو سکتا ہے وہ کیس پڑ گیا وہ کیس پڑ گیا وہ گلے پڑ گیا اس کے بعد جو ہے جو یہ ایفڈیوٹ ہے پہلی بات لکھنے کی ضرورت کیا تھی مطلب آپ کو اگر آپ کہہ رہے ہیں رانا شامیم نے موقف اختیار کیا کہ بیان حلفی تین سال بعد بہتر سال کے عمر میں ذہنی دباؤ میں لکھا تو ایک تو ان کو آپ نے بٹھائے کہ جب آپ ذہنی دباؤ میں تھے اور آپ نے یہ دیکھ لیا تھا کلکولیٹ کر کے میں بہتر سال کا ہوں اور ذہنی دباؤ میں ہوں تو آپ کو ایفڈیوٹ لکھنے کی ضرورت ایسی کیا پیش آئی تھی مطلب کس نے مانگا تھا آپ سے نہیں مانگا تھا تو پھر آپ کو کس نے کہا تھا یہ ہم بحث نہیں کر رہے کہ نوٹری والا جو ہے وہ ایک ہی تھا جو نواز شریف صاحب کا نوٹرائز کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے ہم اس کی کمپلیکشن میں نہیں جائیں گے آپ سب جانتے ہیں باتوں کو لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اوپر ذہنی دباؤ کہیں سے آیا ہوگا نا لندن آپ گئے ہوں گے وہاں آپ نے ایک ایفڈیوٹ لکھنا شروع کر دیا اس کا آپ نے اپنا حلفیہ بیان لکھ دیا اور حلفیہ بیان میں جو ہے آپ نے پورا کا پورا الزام ایک بندے پہ ڈال دیا اور اس کے بعد وہ خبر بن گئی خبر بننے کے بعد جو ہے مریم نواز کے اور شہباز شریف کے اور نون لیک کے ٹوٹس جو کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلوزیو نیوز یعنی کہ آپ کو میں اچھ رہا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹوٹ دیکھ رہے ہیں انسار عباسی کی دھما کا خیز خبر نے نواز شریف اور مریم نواز کو نشانہ ورانے کے لیے ایک عظیم الشان اسکین کی ایک موٹی تہہ اتار دی ہے حق کو ظاہر کرنے کا اللہ کا اپنا طریقہ کار ہے رائے آمہ کی عدرت میں نواز شریف اور مریم کا یہ ایک اور ثبوت ہے الحمدللہ یہ چیز بنا دی گئی اس کے بعد مارکٹ کیا گیا اس کے بعد الحمدللہ ہوا مریم سرخ روح ہو گئی نواز شریف سرخ روح ہو گیا لیکن درمیان میں جو ہے عدالت ہی آڑے آ گئی اور جج ورسس جج ہو گیا وہ چیز نکلی نہیں وہ چیز پھز گئی تو اب اس کا خامیازہ کون بھکتے گا اور کیا ان کو معافی مل جائے گی کیا بس یہ معاملہ اتنا ہی چلتا ہے اتنا ہی ہوتا ہے یہ تمام باتیں جو ہیں یہ آپ کا سامنے میں نے رکھ دی ہیں کہ کس طریقے سے کام ہوتا ہے مگر جج تو کیا ایک عام آدمی بھی جانتا ہے کہ حلف نمبر لکھنے کی ضرورت مطلب کیا آپ کے کیا ذہنی دباؤ تھا کیا آپ کو اب میں کیا اس پر میں کچھ اپنی کمنٹ دینا نہیں چاہ رہا لیکن اس کیفیت کے اندر اگر آپ اپنے سمجھتے ہیں کہ میں اس ٹائم زیادہ اچھے حالت میں نہیں ہوں تو پھر آپ کو کچھ لکھنے کی ضرورت کیا ہے وہ بھی ایفرڈیوٹ لکھ رہے ہیں آپ وہ بھی لندن جا کے لکھ رہے ہیں آپ تو یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے اس کے اوپر جو بھی آپ کمنٹ دینا چاہے ہیں اس کو قبول کیا جائے گا یہاں پر ایک صورتحال ہے میں آپ کا سمجھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب وہ کسی طور کمپرمائز کرنے کو تیار نہیں ہے وہ اتنا رسکی چل رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ آج نہیں تو کل کچھ نہ کچھ ہوئی جائے گا بیس پچیس تیس مقدمے لے کے چل رہے ہیں معافی بھی انہوں نے کوئی پروپرلی بات نہیں کی اس کے علاوے بہت چل رہا ہے پھر کچھ خبریں آئیں کہ انہوں کی ملاقات ہو جاتی ہے امریکن کچھ اہلکاروں سے کوئی مزایقہ نہیں ہے ہو جاتی ہے سفیر سے ملاقات ہوئی ہے فواہ چودری کی ہو سکتی کوئی بڑی بات نہیں ہے مجھے تو وہ لوگی معلوم ہے کہ وہ لوگی ملتے ہیں جن کا ملنا جو جلسے میں آگے جو گالی دیتے ہیں امریکن کو وہ بھی ملتے ہیں تو مجھے ان کا پرسنلی پتا ہے اس کو بھی ہم نے چھوڑ دیتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو کوئی مزایقہ نہیں ہے اگر امریکہ سمجھتا ہے بات کرنی ہے امران خان سے تو کرے گا کیونکہ امران خان سے بات کرنا اس کی مجبوری ہے امران خان کے مجبوری ہے مجھے معلوم نہیں ہے لیکن امریکہ کی مجبوری ہے کہ امریکہ کو اپنے تمام دروازے کھلے رکھنے پڑتے ہیں اور اگر وہ کوئی اور خیال نہ کرے تو امریکہ کو کسی سے بات کر سکتا ہے اسے پرولم نہیں ہے وہ طالبان سے بات کر لے گا دائش سے بات کر لے گا القائدہ سے بات کر لے گا وہ کسی بھی حد تک جا کے کسی سے بات کر لے گا اسے کوئی پرولم نہیں ہے امریکہ کے اندر یہ لیچک موجود ہے اور پھر امران خان کی بات یہ ہے کہ وہاں پر امران خان ان سے نراز ہے اور وہ راضی کرنے تو وہ ضرور رائیں گے اچھا کیوں؟ تو ایک الگ کہانی لیکن اب جو میرے لئے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی اے کے رابطے بھی ہو گئے ہیں پہلے دی کئی بار رابطے ہوئے بہت چھوڑ ستا کے اوپر ہوئے اور بہت عجیب ترکی طریقے سے ہوئے میں نے اسے کور نہیں کیا لیکن اب جو رابطہ ہوا ہے وہ بہت بڑا ہے وہ بہت بڑا رابطہ ہے اور امران خان کے سامنے جو ہے ایک لیول فیلڈ کے اوپر آکے جو بات ہو رہی ہے یہی معاملہ ہو رہا ہے یعنی کہ اب پہلے زمانہ تھا پہلے ٹائم تھا کہ ایک بہیوئر کے ساتھ بات ہوتی تھی اب وہ بہیوئر نہیں ہے اب کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی دن کوئی راستہ نکالنا ہے مطلب کوئی دن کوئی راستہ تو نکالنا ہی پڑے گا کیونکہ ایک کوشش کی تھی اس طرح نجم سڈی کہتے ہیں ایک کوشش کی کیونکہ حکومت گرا دیں گے تو امران خان ٹھنڈا پڑ جائے گا ناکام ہو گئے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کا جو فیم ہے اس کے جو پیپولیریٹی ہے یا عوامی جو ساتھ ہے وہ ختم ہو جائے گا ناکام ہو گئے اس کے بعد کہا کہ چلو ڈراکی دیکھتے ہیں عوام کو اور لوگوں کو اور اور لوگوں کو کہ وہ امران خان کا اگر نام بھی لیں گے پکڑ جائیں گے پھر بھی نام لیتے ہیں ناکام ہو گئے تو پھر سمجھ میں آیا کہ امران خان صاحب صرف علاج نہیں ہے ملک کے اندر بہت بڑی دادہ ہے کہ وہ جو خراب ہو گئی ہے اس حوالے سے ایل الیکشن لے لیں تو ٹو تھرڈ لے لے گا یہ بھی قبول نہیں ہے تو اگر یہ قبول نہیں ہے تو پھر کون ہے جو امران خان سے الیکشن میں لڑ سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ان کا خیال ہے میں بھی بات نہیں کر رہا ہوں ان کا یہ خیال ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ واحد اپشن ہے کیونکہ زرداری صاحب الیکشن نہیں لڑ سکتے فضل الرمان نہیں لڑ سکتے ایم کیا اب نہیں لڑ سکتی اے این پر نہیں لڑ سکتی کوئی اور پارٹی باپ پارٹی نہیں لڑ سکتی کوئی اور پارٹی ان کا نظر میں ایسا نہیں ہے کہ جو امران خان کے سامنے کھڑی کریں سوائے نواز شریف کے اور نواز شریف کو جو ہے وہ صرف اس لیے استعمال کیا جائے گا تاکہ امران خان ٹو تھرڈ نہ لے امران خان لے لے ایک سو پچاس ایک سو پچپن سیٹیں ایک سو ساٹھ لے لے اور اس کے بعد پندرہ بیس سیٹیں جو ہیں وہ ان کو کر کے دی جائیں ارینج کر کے دی جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک ہوتا ہے نا کہ اب آپ کا جو تصویر ہے وہ امران خان کی ہو گئی اور پندرہ سیٹوں کی جو ہے نا اس کی سپورٹ لگا دی اور اس کے بعد کہا کہ بھائی بھائی صاحب تھوڑا سا آپ نے ہلکہ ہو کے چلنا ہے ایسا نہیں کرنا کہ آپ جو ہے نا وہ کر لیں جہاں تبت اس حکومت کی ہے تو اس حکومت کے اندر اگر آپ پی ڈی ایم کے بات کریں گے تو پی ڈی ایم ختم ہو چکی ہے میں آپ کو انتہائی آسان زبان میں سمجھا دیتا ہوں ایک لفظ کے اندر کہ صرف پی ڈی ایم ہی نہیں ان کی آپس کے اندر بھی کسی کی رسپانسپریٹی کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے آپ کو میں ایک جملے میں بتاؤں گا مفتا اسماعیل کے عمل کا میں ذمہ دار نہیں ہوں شاہد خاکانہ باسی پاکستان مسلم لیگ شاہد خاکانہ باسی کہنا ہے کہ میں حکومت میں نہیں ہوں اور نہ میں مفتا اسماعیل کے عمل کا ذمہ دار ہوں یہ ہیں عمران نواز شریف گروپ کے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے آپ ان لوگوں کی بات مت کریں تو میں گورنمنٹ میں ہوں اور نہ ہی میں مفتا اسماعیل کا ذمہ دار ہوں ڈریک بال بولو اس کو اور اس کے علاوہ جو ان کی زبان جو میں نے سنی ہے تو وہ بہت سخت ہے ایسے ہی نہیں این آنسو نکلاتے پریس کانفرنس کے اندر آپ سمجھ وہ کہتے ہیں کیا ہوا تو جس طرح عورتیں جو ہوتے ہیں ڈریک فلموں میں کہتی ہیں کچھ نہیں چوٹ لگ گئی کچھ نہیں پیٹ میں درد ہو گیا اصل میں کہانی کچھ اور ہوتی ہے اس طریقے سے یہ جو بات کرتے ہیں یہ بھی درد کچھ اور ہوتا ہے کہانی کچھ اور ہوتی ہے تو یہ تمام معاملات جو ہیں میں نے آپ کے سامرے رکھے میں امید کرتا کو سمجھ میں آگے ہوں گے اور خبریں بھی ہیں لیکن اگلی ویڈیو میں شیئر کر لیتے ہیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ